موسیقی آپ کے خدمت میں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا مذبان محمد عبدالبدود اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کے پیٹ فارم سے پروگرام آپ کے مسائل کا حل انعظم اترم ایک طویل رسے کے بعد آپ سے ملقات ہو رہی ہے اور آج کے ہمارے معزز مکرم مہمان ہیں حضرت مفتی فیصل احمد صاحب احمد برکاتہ ہوں اور ان سے بہت سارے سوالات آج ہم نے پوچھنے ہیں انشاءاللہ اور ان کا جواب ان سے چاہیں گے اور آپ سے درخواست صرف یہ ہے کہ اگر آپ اپنا کوئی بھی سوال اس پروگرام میں شامل کروانا چاہتے ہیں پروگرام میں سوال بھیجنے کا اور سارا جو پروسیجر ہے آپ کو معلوم ہے مختصر انعرضی کر دیتا ہوں کہ فیس بک پر آنے کے بعد فیس بک کے سرچ انجن میں جی ٹی آر میڈیا ہاؤس لکھیں گے پیج آپ کے سامنے آئے گا اس پیج کو اگر آپ نے ابھی تک لائک اور فالو نہیں کیا تو سب سے پیج کو لائک اور فالو کریں گے اور اس کے بعد اسی پیج پر جاری ہماری اسی لائیو ٹرانسمیشن کا حصہ بنیں گے اور اسی ٹرانسمیشن کے کمنٹس بار میں اپنا سوال لکھیں گے اپنا نام اپنے علاقے کا نام ساتھ میں ضرور مینشن کریں گے اور سوال بھیج دیں گے انشاءاللہ رزیز بروقت آپ کے سوال کو پروگرام کا حصہ بنانے کی بھر پور کوشش کریں گے آج کا پہلا سوال بہرین سے ہے میسیس آسف صاحبہ سائلہ ہے عضو مفتی فیصل حمد صاحب سے جواب لیں گے ہم صاحب پوچھتی ہیں ہم نے گھر میں توتہ پال رکھا ہے جو کبھی ہمارے کندے پر بیٹھ جاتا ہے کبھی بازو پر اور اکثر نجاست کر دیتا ہے جسے ہم صاف کر کے گیلے کپڑے سے اتنا صاف کر دیتے ہیں کہ وہ بالکل صاف ہو جاتا ہے کیا ایسا کرنے سے کپڑے پاک ہو جاتے ہیں اور ان میں نماز ان کپڑوں کو پہن کر نماز پڑھنا جائز ہوتا ہے یا نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم توتہ حلال جانور ہے اور ذابطہ یہ ہے کہ جو حلال پرندے ہیں اور اڑنے والے پرندے ہیں تو ان کی بیٹ ناپاک نہیں ہوتی جو نیچے زمین پہ چلنے والے پرندے ہیں جیسے بتخ ہے یا مرگی وغیرہ ان کی تو نجس ہے لیکن جو اڑنے والے پرندے ہیں تو وہ نجاست اس کی نجاست نہیں ہے بلکہ وہ پاک ہے تو لہٰذا وہ آپ کے اوپر اگر گر جاتے ہیں تو گیلا ہو یا سوگ گیا ہو آپ کو جھاڑ دیں یا صفائی کر دیں تو اس کے بعد نماز پڑھ سکتے ہیں بہت شکریہ ہنگو سی واصف صاحب کا سوال ہے مکروہ اور ممنوع اوقات میں نماز تو نہیں پڑھتے لیکن نماز جنازہ جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں کہ وہ بھی نہیں پڑھیں پانچ اوقات ہوتے ہیں مکروہ تین اوقات تو وہ ہیں جس میں ہر قسم کا سجدہ منع ہے بلکل تلو کا وقت ہے زوال کا وقت ہے غروب کا وقت ہے اس میں تو نماز جنازہ بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں لیکن جو دوسرا مکروہ وقت کا معنی ہوتا ہے کہ فجر کی نماز میں سنتوں کے بعد نفل نہیں پڑھتے اسی طرح اثر کی نماز کے بعد نفل نہیں پڑھتے تو یہ دو مکروہ وقت جو ہیں اس کے اندر اگر جنازہ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں بہت شکریہ محمد نوید صاحب بدین سے پوچھ رہے ہیں کیا نابالغ پر زکاة ہے آناف کے نزدیک نابالغ پر زکاة نہیں ہے جب تک وہ نابالغ ہے تو اس کے مال سے کسی قسم کی رقم کی ادائیگی نہیں کی جائے البتہ امام شافیر احمد اللہ علیہ کے نزدیک واجب ہے کیونکہ امام شافیر احمد اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مال جو ہے اس پر زکاة واجب ہوتی ہے تو اس وجہ سے کیونکہ اس کے پر مال ہے تو وہ زکاة مال پر واجب کر دیتے لیکن آناف کے ہیں واجب نہیں جزاکم اللہ خیر بہت شکریہ سعود صاحب کراچی سے پوچھ رہے ہیں سوال صدقے سے متعلق تفصیل سے بتا دیجئے کہ کس کو دینا ہے اور کیا دینا ہے اور مسید اور مدرسے میں صدقہ دینے کے حوالے سے بھی کچھ وضاحت اگر ہو جائے دیکھیں صدقہ جو عرف میں ہوتا ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے ایک صدقہ واجب ہوتا ہے اور ایک صدقہ جو ہوتا ہے وہ نفلی ہوتا ہے یا نافلہ ہوتا ہے تو صدقہ واجبہ جو ہوتا ہے یعنی آپ نے کوئی نظر مانی تھی منت مانی تھی آپ پر لازم ہو گیا یا فدیہ آپ نماز کا دے رہے ہیں روزے کا دے رہے ہیں تو کسی وجہ سے وہ چیز آپ پر واجب ہو گئی ہے تو ایسی چیز جو ہے وہ تو کسی کو اس کو مالک بنانا ضروری ہوتا ہے تو اپنے آس پاس کے لوگوں میں آپ کسی مسکین کو مالک بنانا چاہے تو بنا سکتے ہیں اپنے رشتداروں میں آپ کے کوئی اس طرح کے لوگ ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ مستحق کے زقاعت ہیں ان کو بھی آپ دے سکتے ہیں اور اگر کسی مدرسے میں یا ادارے میں دیتے ہیں تو وہاں پر آپ کو یہ بتانے کی ضرورت ہوگی کہ یہ صدقہ جو ہے یہ عام صدقہ نہیں ہے بلکہ صدقہ واجب ہے تاکہ پھر وہ اس کے لحاظ سے وہ دیکھ سکیں کہ اس کو کہاں پر خرش کرنا دوسرا ہوتا ہے صدقہ نافلہ صدقہ نافلہ جو ہوتا ہے وہ یعنی آپ کے اوپر لازم نہیں ہے آپ نفلی طور پر اس کو دے رہے ہیں تو آپ چاہیں تو وہ کسی مستحق کے زقاعت کو دے دیں آپ چاہیں تو مستحق کے زقاعت نہ ہو لیکن اس کو کسی وجہ سے ضرورت ہو آپ اس کو دے دیں تو کسی کو بھی وہ صدقہ دیا جا سکتا ہے اور اسی طرح نفلی صدقہ جو ہے اس میں اگر آپ نے کچھ پکا کے کھلایا ہے تو اس میں سے اگر آپ خود بھی کچھ کھا لیں گے تو وہ حرام نہیں ہوگا البتہ اتنی رقم پر یعنی اتنی مقدار صدقہ نہیں ہوگی اتنی مقدار گویا کہ آپ نے خود استعمال کر لی باقی مسجد اور مدرسے میں صدقہ واجبہ جو ہے وہ تعمیر میں خرش نہیں ہو سکتا لیکن بہت سارے اس کے مسارف ہوتے ہیں تو اس لحاظ سے اگر مسجد یا مدرسے میں دے دیا جائے اور وہاں پر تصریح کر دی جائے اور انتظامیاں پر آپ کو اعتماد ہو تو وہاں پر بھی آپ دے سکتے ہیں کوئی حرج کی بات ٹھیک بہت بہت شکریہ آپ کا اچھا سوالات اور بھی ہیں لیکن کل پچیس دیسمبر ہے اس حوالے سے سوال آ بھی رہے ہیں اور ویسے عمومی طور پر اگر یہاں سے کچھ بیان ہو بھی جائے کرسپس کے حوالے سے یہ مسئلہ عمومی طور پر ان مسلمانوں کو پیش آتا ہے جو باہر ممالک میں رہتے ہیں یہ ان کا اٹھنا بیٹھنا اس کلچر میں ہے تو ظاہر ہے ان کے بوسز ان کے کالیگز وغیرہ ان کو وہ میری کرسپس وغیرہ کا پوچھتے ہیں کہ ہم کہہ سکتے ہیں نہیں کہہ سکتے ہیں یہ مبارک بات دینا شرعہ نہیں اس کی کیا حصیت دیکھیں کرسپس جو ہے یہ مذہبی تہوار ہے تو بعض تہوار وہ ہوتے ہیں جو کہ کسی قوم کے موسمی تہوار ہوتے ہیں رسمی تہوار ہوتے ہیں ان کے روایتی تہوار ہوتے ہیں اور بعض وہ ہوتے ہیں جو مذہبی ہوتے ہیں جو رسمی تہوار ہوتے ہیں موسم کے لحاظ سے ہوتے ہیں تو اس میں تو کسی درجہ میں مبارک بات دینے میں کوئی خاص خرابی نہیں ہے کیونکہ وہ اس قوم کا شعار نہیں ہے بلکہ وہ اس قوم کے علاقے میں مطلب ایک روایت ہے لیکن جو مذہبی چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر بہت سارے اس کے پیچھے مذہبی عقائد بھی ہوتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائی ذرات کا جو نظریہ ہے ظاہر ہے ہمارا وہ نظریہ نہیں وہ اللہ تعالیٰ کا ان کو بیٹا کہتے ہیں پھر اس کی خصوصی تعاویلات ہوتی ہیں ان کی توجہات ہوتی ہیں ہمارے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں برگزیدہ پیغمبر ہیں قلعالعظم پیغمبر ہیں اور وہ دنیا میں ان کا انتقال نہیں ہوا بلکہ اللہ نے ان کو اٹھایا ہے اور وہ قیامت کے قریب دوبارہ سے آئیں گے اور عمتی کی حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بقیہ عمت کے ساتھ رہیں گے ان کی رہنمائی کریں گے تو ہمارا نظریہ ان کے بارے میں بلکل الگ ہے اور وہ بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان کو پیدا کیا اور عیسائیت میں ظاہر ہے یہ سارے نظریات نہیں ہیں تو کیونکہ یہ مذہبی ان کا ایونٹ ہے اور اس مذہبی ایونٹ کے اندر وہ مذہبی تاثر کے ساتھ اور اسی عقیدے کے ساتھ آپ اس میں وش کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا حصہ بننا ہمارے لئے ٹھیک نہیں ہے اگر کوئی آپ کو اس طرح سے وش کر دے تو آپ اس کو ویسے کوئی وش کر دیں جیسے گوڈ مارننگ کہہ دیا ہے اوکے تینکیو اس طرح کچھ کہہ دیں لیکن آپ انہی الفاظ کے ساتھ اس کو رسپونس نہ دیں اور ابتداء بھی نہ کریں باقی یہ کہ کرسمس کے موقع پر اگر کسی نے کوئی اس کا عقیدہ غلط نہیں ہے یعنی کچھ پکایا ہے کچھ کوئی آئس کریم یا کوئی مٹھائی یا کوئی ٹوفی وغیرہ بنائی ہے اور اس کا عقیدہ اس میں کوئی نظر و نیاز والا نہیں ہے تو صرف خوشی کے طور پر اگر وہ آپ کو کھلاتا ہے تو آپ کے لئے کھانے کی گنجائش ہے لیکن اگر مطلب وہ آپ کو پتایا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر دے رہا ہے تو پھر آپ کے لئے وہ کھانا حرام ہوگا تو ان احکام پر عمل کرنا چاہیے جی ٹھیک بہت بہت شکریہ آپ کا اگرہ سوال ہے اور وہ ہم سے پوچھا ہے جدہ سے اوے سالی صاحب نے میرے عزیز پاکستان سے عمرے کے لئے آئے ہیں اور پاکستان سے احرام باندھ کر نہیں آئے مکہ آکر مسجد آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے احرام باندھا ہے دملازم ہوگا یہ جدہ سے سوال ہے اگر تو ان کے رشتدار پہلے ان کے پاس جدہ آئے ہیں اور پھر وہاں پر انہوں نے سٹیک کی آئے اس کے بعد پھر وہ اپنے عمرے کے لئے گئے ہیں تو اس صورت میں تو پھر انہوں نے جو کیا ہے کہ وہ پہلے مکہ چلے گئے ہیں اور پھر جب عمرہ کرنا تھا تو وہ مسجد آئیشہ گئے اور وہاں سے انہوں نے عمرہ کر لیا تو یہ پھر صحیح ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں اگر وہ ڈائریکٹ گئے تھے مکہ اور ان کے پاس نہیں گئے تھے تو اس صورت میں پھر ان پر ایک دھم آئے گا اور ضابطہ یہ ہے کہ جب بھی دو حدود ہیں مکہ مکرمہ کے یعنی بیت اللہ کے اردگرد ایک تو حدود حرم کہلاتی ہے اور جس میں مسجد آئیشہ جو انہوں نے بتایا اور ایک جو ہے اس سے بڑی ایک حدود ہے جس کو میکات کہتے ہیں تو کوئی شخص اگر میکات سے باہر رہتا ہے جس میں پاکستان بھی داخل ہے سعودی عرب کے بہت سے علاقے بھی داخل ہیں مدینہ منورہ تائف کی سارے ریاض کی سارے آفاق میں تو کوئی شخص بھی وہاں سے جب میکات کو کروس کرے گا اور اس کا حرم کی حدود کا ارادہ ہوگا تو اس پر لازم ہوگا کہ وہ حج یا عمرہ کسی کا احرام باندھے تو یہ کیونکہ باہر سے جا رہے ہیں تو ان کے اوپر لازم تھا کہ وہ احرام باندھتے ہیں البتہ اگر کوئی شخص حدود حرم کا ارادہ نہ کرے بلکہ ہل کا ارادہ کرے یعنی حدود حرم اور میکات کے درمیان جیسے کہ یہ جدہ میں رہتے ہیں تو اس صورت میں اس کے لئے جائز ہے کہ وہ یہاں سے بغیر احرام کی چلے جائے اس لئے میں نے ارز کیا کہ اگر وہ ان کے گھر پہ سٹیک کیا ہے رکے ہیں تو پھر کوئی ایشو نہیں ہے کیونکہ یہاں سے ان کا جانا بھی ٹھیک تھا اور پھر ہل والوں کے لئے بھی بغیر احرام کی جانا ٹھیک ہے تو پھر انہوں نے جب وہاں پر عمرہ کرنا تھا تو وہ مسجد آئشہ گئے پھر ٹھیک ہے لیکن اگر ایسا نہیں تھا محمد اشتیاق صاحب سعودی عرب سے سوال کر رہے ہیں کیا سعودی عرب میں مقیم شخص کے لئے حج فرض ہوتا ہے اگر مقروض ہو تو کیا حکم ہے نیز کیا شادی کے لئے جمع کیے ہوئے پیسوں پر حج لازم ہوگا وہ بھی حج کے نساب میں آئیں حج جو ہے اس کے لئے سعودی عرب میں ہونا نہ ہونا یہ اصل ایشو نہیں ہے اصل ایشو یہ ہے کہ اس کے پاس اتنی اتنا مال ہو کہ وہ اس دوران یعنی حج کے دوران جو بھی اخراجاتیں اس کو برداشت کر سکتا ہو اور اتنے دنوں کا گھر کا خرچہ بھی اٹھا سکتا ہو جب بھی اس کے پاس اپنی ضرورت سے زائد اتنا مال ہو جائے گا تو پھر اس پر حج فرض ہو جائے گا تو اب اگر کوئی سعودیہ میں مثلا ہل میں رہتا ہے اور وہ بہت قریب ہیں اور وہ افورڈ کر سکتا ہے تو اس پر حج فرض ہو جائے گا اور سعودیہ میں ایسے علاقے بھی ہیں جو دور ہیں اور وہاں سے اتنا خرچہ اس کے پاس اگر نہیں ہے کہ وہ برداشت کر سکے تو پھر اس کے لئے ضروری نہیں ہوگا تو اصل مدار خرچے پر ہے اصل مدار اس پر نہیں ہے کہ وہ سعودیہ میں ہے یا نہیں اور ساتھ میں یہ کہ اگر اس کے پاس مال وغیرہ ہو لیکن وہ قانونی طور پر اس پر کوئی پابندی ہو وہ جا نہ سکتا ہو تو اس صورت میں حج اس کا فرض ہو جائے گا پھر اگلے سالوں میں جب بھی اس کو موقع ملے کر لیں اگر نہ کر سکے پھر اسے حج بدل کی وسیعت کرنی پڑے گی چونکہ حج ایک دفعہ فرض ہو جائے تو پھر اس کے بعد وہ ختم نہیں ہوتا اس کا کوئی نہ کوئی یا تو کرنا پڑتا ہے یا اس کا حج بدل ہوتا ہے جی ٹھیک بہت بہت شکریہ آپ کا اگلے سوال ہے اچھا انہوں نے ایک بات یہ بھی پوچھی تھی کہ شادی کے جو پیسے تو شادی کے پیسے یعنی ممکنہ طور پر آگے ایک خرچہ ہے تو یہ ضرورت میں فیلال داخل نہیں ہے تو اس وقت اس کے شادی کے پیسے ہوں یا کسی اور چیز کے پیسے ہوں جتنے بھی پیسے اس کے پاس ہیں اور فوری طور پر کوئی لائیبلیٹی نہیں ہے یعنی شادی کے پیسے کا مطلب ہے کہ آگے چل کے اس کے خرچے ہونے ہیں اس وقت کوئی ادھار نہیں اگر یہ شادی کے پیسے وہ حج کا موسم آنے سے پہلے پہلے کسی کام میں لگا لیتا ہے اور حج کے دنوں میں اس کے بعد اتنے پیسے نہیں ہیں پھر اس پر حج فرض نہیں ہوگا لیکن اگر ایسا نہیں ہے بلکہ اس نے پیسے رکھے ہوئے اور شادی تو اب اگلے سالوں میں ہوگی تو پھر اس پیسے سے بھی اس پر حج فرض ہو جائے گا جی جی بہت بہت شکر ہے اچھا یہ جو حج فرض ہونے کی بات ہے یعنی اتنا مال کے پاس حج کے موسم میں ہو تو حج فرض ہوگا جی حج کے موسم سے مراد یہ ہے کہ جن دنوں میں حج کے لیے آنا جانا ہوتا ہے تو بعض دفعی سے جو حج کے مہینے ہوتے ہیں وہ تو شوال سے شروع ہو جاتا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس مال جو ہے وہ آگے پیچھے آئے یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے جیسے پاکستان میں ہوتا ہے کہ حج کے لیے پہلے سے وہ بوکنگ ہو رہی ہوتی ہے سب کچھ ہو رہے ہیں تو جس وقت حج پہ جانے کے اسباب پیدا ہو رہے ہیں اس زمانے میں اگر پیسے اس کے پاس ہوں گے تو اس پر حج فرض ہو جائے ہیں جزاک اللہ بہت شکریہ اگلی سوال ہے اور بند محمد صاحب انڈیا سے پوچھا ہے خواتین کا زینت کے لیے یا نظر کی کمزوری کی وجہ سے کلر لینز لگانا کیسا ہے جبکہ وہ آپ کی آنکھ کے کلر سے مختلف کلر ہوتے ہیں یا ہوں آنکھ جو ہے اس کے اندر پانی پہنچانا وضو وغیرہ میں ضروری نہیں ہوتا غسل میں بھی ضروری نہیں ہوتا تو اس لحاظ سے اس میں یہ ایشو تو ہے نہیں کہ اس میں کوئی آپ کو وضو وغیرہ کے مسائل پیدا ہوں گی البتہ اس میں یہ ایک مسئلہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے تک یہ کافی مزر سمجھے جاتے تھے اب ٹیکنالوجی بڑی ہے تو شاید اس میں کچھ بہتری بھی آئی ہے تو ایک تو اس کو دیکھا جائے گا کہ یہ جو لینز لگ رہا ہے اس سے کوئی انسان کی صحت کو اس پہ کوئی اثر تو نہیں ہے اگر صحت پر اثر کا غالب امکان ہو تو صرف فیشن کے لیے اس طرح کرنا ٹھیک نہیں ہوگا دوسرا یہ کہ اس طرح سے بعض دفعہ دھوکہ دینا بھی مقصد ہوتا ہے کوئی رشتہ ہو رہا ہے اور وہ نیلی آنکھوں کی شرط لگ گئی ہے تو آپ نے نیلی کروانی ہیں تو ایسا بھی ہو سکتا ہے تو جہاں دھوکے کا واضح دھوکے کا کوئی انصر ہوگا تو وہ بھی صحیح نہیں باقی شوہر کی زینت کے لیے آپ نے اس کو پسند ہے تو آپ نے کر لیا اور اس کا کوئی ضرر نہیں ہے اور وضع وغیرہ پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہے تو جائز ہے چیک ہے بہت شکریہ اگلے سوال بھی آنکھوں ہی کے مطالق ہے بنتِ ارشد صاحب اکراجز پوچھتی ہیں کیا آئی لیشز ایکسٹینشن کروانا جائز ہے یعنی کیا مستقل طور پر نکلی پلکیں لگوا سکتے ہیں یا نہیں دیکھیں آئی لیشز ایکسٹینشن ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے نکلی پلکیں عارضی طور پر لگائی ہیں یہ تو جائز ہے کیونکہ اس کے اندر واضح طور پر پتہ ہی چل رہا ہوتا ہے کہ یہ مطلب اصلی نہیں ہے اور اس میں کوئی دھوکہ بذائر نہیں ہوتا اور ساتھ میں یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی وضع وغیرہ کی جو مسئلے ہوتے ہیں تو اس وقت اتار کے اس کو وضع کیا جا سکتا ہے دوسرا انہوں نے جو فرمایا اس کا بذائر مطلب یہ ہے کہ اس کو اگر بقاعدہ ٹرانسپلانٹ کرا لیا جائے تو ٹرانسپلانٹ کرانے میں پھر یہ ہے کہ اگر تو وہ بال جو ہیں وہ کسی جانور کے ہیں یا کوئی مسنوی چیز ہے اور اس کو بقاعدہ ٹرانسپلانٹ کرا لیا گیا تو کرا لینے کے بعد تو پھر وضع میں اس کا مسئلہ نہیں ہے یعنی جب وہ جسم کا حصہ بن جائے گا پھر اس کو الگ کرنا ممکن ہی نہیں ہوگا ضرر کے بغیر تو اس میں پھر وضع ہو جائے گا لیکن کرانا ٹھیک ہے یا نہیں ہے تو اس کا تعلق پھر میں نے ارس کیا کہ اس کا تعلق ایک تو ضرر سے ہے دوسرا اس سے بھی ہے کہ یہ کیوں کرائے جا رہا ہے یعنی صرف زیبو زینت کے لیے آپریشن کرانا زیبو زینت کے لیے پلاسٹک سرجری کی طرف جانا ٹرانسپلانٹ کرانا کیونکہ یہ اس میں کوئی ایب نہیں ہے سر کے بالوں میں تو یہ ہوتا ہے کہ بال جب آپ کے اوڑ جاتے ہیں تو ایک ایب پیدا ہو جاتا ہے تو آپ اس کو کرا لیتے ہیں یہاں پر کوئی ایب نہیں ہے یہاں پر جو ہے تو اس لیے یہ ناپسندیدہ اور مقروح تو ضرور ہوگا باقی میں نے ارز کیا کہ اگر کوئی کرا چکا ہو تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ وضو وغیرہ اس کا ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ اب جسم کیسا بن گیا جی ٹھیک زیادہ کل خیر بہت شکریہ اگلہ سوال زرہ نہیں بلکہ بہت اہام ہے بار بار اس کا جواب ہو چکا ہے لیکن اگین اس پر تھوڑی سی اگر آپ وضاحت سے جواب دے دیں محمد امن صاحب کیا اسلام میں لائف انشورنس کرانا صحیح ہے کیونکہ میں نے سنا ہے کہ شریعت میں اس کی سری ممانت تو نہیں ہے لیکن علماء حضرات پانکہ کیا فرماتے ہیں دیکھیں سری ممانت کا مطلب واضح نہیں کہہ انہوں نے کیونکہ لائف انشورنس ایک نئی چیز ہے تو سری ممانت ایسے آتی کہ حدیث میں آتا ہے کہ لائف انشورنس حرام ہے تو یہ تو ممکن نہیں ہے ظاہر ہے جی تو جو اصول ہیں اسی کی بنیاد پر اس کو پرکھا جائے گا کہ لائف انشورنس کن عقود کا کن ٹرانزیکشنس کا مجموعہ ہے اگر وہ ٹرانزیکشنس جو ہے شریعت میں جائز ہیں تو یہ بھی جائز ہوگا ورنہ ناجائز ہوگا تو سری ممانت جو ہے اس کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک اچھا باقی جو لائف انشورنس ہوتی ہے اس میں بنیادی طور پر دو خرابیاں ہوتی ہیں یعنی عام طور پر لائف انشورنس میں جب پیسے دیتے ہیں پریمیم بھرتے ہیں تو زیادہ پیسے آپ کو مل جائیں گے اگر آپ کی وہ ٹینوئر پورا ہو گیا تو یعنی آپ کے پیسے ڈوپتے نہیں دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ کا ٹینوئر سے پہلے آپ کا خدا نخواست انتقال ہو گیا تو پھر وہ پیسے جو ہے آپ کی ورسہ کو مل جاتے ہیں تو یہ دو شکلیں ہوتی ہیں اس کا مطلب ہے کہ لائف انشورنس میں جو انشورنس کا اسٹرکچر ہے اس میں آپ کے پیسے بڑھ کر ملتے ہیں کم ہو کر نہیں ملتے اور ضائع نہیں ہوتے تو لہٰذا اس میں جوئے کی خرابی نہیں ہے لیکن اس میں صورت کی خرابی ہے اور دوسری ایک خرابی جس کو شریعت کہتی ہے قرر انسٹینٹی اس کی بھی خرابی ہے انسٹینٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مالی معاملات کے اندر چیزوں کو یقینی ہونا چاہیے یہ پیسے آپ کو کب ملنے ہیں کتنے ملنے ہیں یہ سب چیزیں تیہ ہونی چاہیے لیکن اگر آپ نے کہا کہ اگر ایسا حادثہ ہوا تو اتنے اور اس سے کم حادثہ ہوا تو اتنے اور نہیں ہوا تو پیسز آیا یا آپ کو اتنے ملیں گے تو آپ نے بہت ساری چیزوں کے اندر اس کو جو ہے نا کنڈیشنل کر دیا ہے تو کنڈیشنل کرنے کے ویسے وہ ٹھیک نہیں ہو دا تو دو بنیادی خرابی ہیں یہاں پر پائی جاتی ہیں آپ جو پیسے دے رہے ہیں اس کے مقابلے میں آپ کو جو پیسے مل رہے ہیں وہ زیادہ مل رہے ہیں اور وہ زیادہ پیسے جو ہیں وہ سیٹن نہیں ہیں وہ تیشدہ نہیں ہیں بلکہ وہ کسی کیس میں کچھ ہے کسی کیس میں کچھ ہے کسی کیس میں کچھ ہے اس کو ہم کہتے ہیں انسیٹنیٹی اور مالی معاملات کے اندر اس قسم کا معاملہ کرنا چاہیز نہیں البتہ اس کا ایک تکافل کے نام سے ایک اس کا آلٹرنیٹ اسلامی ہے جس میں تقریباً دیکھنے میں ایک جیسی چیزیں ہوتی ہیں لیکن وہاں پر اس کو ہم مالی معاملے سے نکال دیتے ہیں یعنی مالی معاملے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ پیسے انشورنس کمپنی کو دیتے ہیں تو انشورنس کمپنی اس پیسے کے مالک ہو جاتی ہے پھر انشورنس کمپنی آپ کو پیسے دیتی آپ اس کے مالک ہو جاتی ہیں تو یہ مالی معاملہ ہے تکافل میں ایسا نہیں ہوتا تکافل میں آپ جو پیسے دیتے ہیں وہ کمپنی اس کی مالک نہیں ہوتی بلکہ وہ پیسے چلے جاتے ہیں وقف پول میں اور کمپنی اس وقف پول کو مینج کرتی یہ ایسے ہو گیا جیسے مسجد کمیٹی والے ہیں ہم نے چندہ ڈالا تو اب مسجد کمیٹی والے اس کے مالک نہیں ہیں بلکہ مسجد اس کی مالک ہے وقف مالک ہے اور مسجد کمیٹی والے اس کو مینج کرتے ہیں تو تقافل کمپنی کے اندر تھوڑا سا سٹرکچر مختلف ہے یہاں پر آپس میں لیندن نہیں ہو رہا بلکہ یہاں پر ہم جو پیسے دے رہے ہیں وہ وقف میں جا رہا ہے اور کمپنی جو ہے وہ اس وقف سے ہماری مدد کرے گی جب بھی یعنی کوئی کیس ہوگا تو اسٹرکچر بدلنے کی وجہ سے اس کے اندر گنجائش پیدا ہو جاتی ہے تو اگر کوئی شخص لائف انشورنس کروانا چاہتا ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ لائف انشورنس کسی تقافل آپریٹر سے کروالے چھیک جزاکلہ بہت شکریہ یہ جو آپ نے فرمایا کہ پیسے چکے بڑھ کر ملتے ہیں اور یہ بھی نہیں پتا کہ کس کنڈیشن میں کتنے وہ ساری چیزیں جا رہے ہیں ان میں واضح صورت نہیں ہوتی تو اس پر لوگ کہتے ہیں جی یہ تو کاروبار لوگ کرتے ہیں کاروبار میں جتنا نفع ہوگا اتنا میں مل جائے گا جنہا نقصان تو یہ تو اضافی یا کمی بیشی یا یہ کہ متعین نہ ہونا یہ تو اچھی چیز ہے یہ تو فکس ہونا سود کا مطلب تو فکس ہونا لوگوں کا کہنا یہ ہے اثر پر دو الگ الگ صورتیں ہوتی ہیں ایک صورت ہوتی ہے مالی لیندین کی مالی لیندین کے اندر تو چیز کا فکس ہونا ضروری مثلا اگر میں آپ سے کوئی چیز خریدتا ہوں تو یہ تیع ہونا چاہیے کہ میں آپ سے کیا چیز خرید رہا ہوں وہ کتنی ہے کیا مقدار ہے یہ چیزیں تیع ہونی چاہیے اور مجھے کتنے پیسے دینے یہ بھی تیع ہونا چاہیے اگر یہ چیزیں تیع نہیں ہیں بلکہ یہ کسی واقعے پر آپ نے اس کو رکھ دیا ہے کہ اگر فرض کریں آپ نے رنگ پھیکا تو اگر یہ رنگ اس کے اندر آگیا تو آپ کو دس کی پڑے گی ورنہ پچاس کی پڑے گی تو یہاں پر انسیٹینٹی آنا شروع ہو جاتی ہے تو یہ اس قسم کے معاملات میں جہاں پر لیندین ہو رہا ہے یعنی مالی ٹرازیکشن ہو رہی ہے خرید و فروغ کا معاملہ بھی اس میں آئے گا اچھا قرائداری کا معاملہ بھی اس میں آئے گا اس قسم کے معاملات کے اندر ایسے کرنا جائز نہیں دوسری جو اب بات فرما رہے ہیں وہ اور قسم کے چیزیں ہیں جہاں پر آپ اس میں پارٹنرشپ ہوتی ہے تو پارٹنرشپ اصل میں مالی لیندین نہیں ہے بلکہ مل کر ایک بزنس رن کرنا ہے بزنس رن کرنا ہے ٹھیک ہے یہ فائننسنگ کے موڈز ہیں یہ مالی ٹرازیکشن نہیں ہیں تو شریعت کا ذابطہ یہ ہے کہ جہاں پارٹنرشپ ہوتی ہے وہاں پر تو فکس کرنا ٹھیک نہیں آپ نے مجھے کہا دس لاکھ روپے ہیں میں نے کہا آپ کوئی اتنا نفع دوں گا یہ جائز نہیں جو اصل نفع ہوگا اس میں سے میں دوں گا لیکن یہ معاملہ الگ ہے اور خرید و فروخ میں ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ جو چیز ہے سبجک میٹر جیسے کہتے ہیں جو بک رہی ہے وہ بھی متعین ہونی چاہیے اور جو اس کی مقابلے میں کنسیڈریشن یا پرائس ہے وہ بھی متعین ہونی چاہیے یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں بزنس ٹرازیکشن اور ٹریڈنگ الگ چیز ہیں اور بزنس ٹرازیکشن پارٹنرشپ مضاربہ یہ الگ چیز ہیں ٹھیک تو دونوں کو آپ اس میں خلط نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے بہت شکریہ حمزہ عارف صاحب لاہور سے پوچھ رہے ہیں ہمنا تو بڑے چنیدہ سوالات ہیں سارے چارڈر اکاؤنٹنٹ بننا کیسا ہے یعنی عام زبان میں سی اے کرنا جو سی کیونکہ وہ زیادہ در آڈیٹرز بنتے ہیں آڈیٹرز بنتے ہیں جن کا کام کمپنی کے معاملات دیکھنا ہوتا ہے مالی معاملات جس میں سودی کمپنیاں بھی ہوتی ہیں غیر سودی بھی کیا ایسے کام کی آمدن حلال ہوگی پھر کیونکہ ظاہر ہے ہر کمپنی کی صورت مختلف ہوتی ہے اور ہر کمپنی بغیر سود کے چلتی بھی نہیں ہے بنکوں سے معاملات دیکھیں اصولی طور پر اگر کسی بھی فیلڈ کا آگے کوئی حلال کام ہے تو اس کا پڑھنا تو ٹھیک ہے تو آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ چارٹر اکاؤنٹ کے کام میں کوئی حلال بھی آ سکتا ہے حلال بھی ہے تو چارٹر اکاؤنٹ بننا تو غلط نہیں ہے چارٹر اکاؤنٹ بننے کے بعد کیونکہ یہ آڈٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آڈٹ عام طور پر دو طرح کی ہوتے ہیں ایک انٹرنل آڈٹ ہوتا ہے ایک ایکسٹرنل ہوتا ہے ایکسٹرنل آڈٹ جو ہے اس کے اندر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے صرف یہ ہے کہ جن کمپنیوں کی بالکل یعنی رقمی حرام ہوتی ہے جیسے انشورنس ہے یا کوئی سینما ہے یا کوئی اس طرح کی چیزیں وہاں پہ کرنا جائز نہیں لیکن عام جو حلال کمپنیز ہیں یا بینک کہ وہ خود تو حلال کام نہیں کر رہا لیکن اس کے بعد ڈیپوزٹس حلال ہیں ان کا اگر آپ نے آڈٹ کیا ہے تو اس آڈٹ کی وجہ سے آپ کو ان کی طرف سے کوئی کمپنسیشن ملی ہے تو وہ آپ کے لئے حرام نہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا جو آڈٹ کا کام ہوتا ہے یہ احتساب کا کام یہ اصولی طور پر یہ کام نہیں ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ کوئی تعاون کیا ہے یا آپ ان کے حرام بزنس کا حصہ بنے صرف آپ نے یہ دیکھا ہے کہ وہ کام جو بھی ان کے ذمہ تھا وہ جو سٹینڈرڈز ہیں یا جو بھی پروفیشنل کرائٹیریہ ہے اس کے مطابق ہے یا نہیں تو اس میں یعنی بینکوں کو آوائٹ کیا جائے تو اچھی بات ہے لیکن اگر بینک بھی اس میں داخل ہوں یا اور دیگر کمپنیز ہوں تو کیونکہ آپ کا کام اس پروفیشنل کا یا اس بزنس کا حصہ بننا نہیں نہ اسے سپورٹ کرنا ہے آپ تو اس میں کیڑے نکال رہے ہیں احتساب کا کام ہے نا تو اس لحاظ سے اس کی گنجائش ہو سکتی ہے اور یہ ہو سکتا ہے لیکن جو کمپنیاں ہیں ہی حرام یعنی کوئی ان کے حلال آمدنی نہیں ہے جیسے میں نے کہا کوئی سینما وغیرہ ہے یا اس طرح کی چیزیں ہیں تو وہاں پر تو آپ نہیں لگ سکتے تو آپ کے پر ایک بڑا میدان موجود ہے البتہ جو انٹرنل آڈٹ ہوتا ہے اس میں پھر ذرا سا اور ایشو آئے گا کیونکہ انٹرنل آڈٹ جو ہوتا ہے اس کے اندر وہ شخص جو ہے جو بھی آڈٹر ہوتا ہے وہ آڈٹ بھی کرتا ہے اور تجاویز بھی دیتا ہے ایکسٹرنل آڈٹ میں تجاویز نہیں دی جاتی کیونکہ وہ آپ کا کام ٹھیک کرنے نہیں آئے اس میں غلطیاں ڈھونڈنے آئے ٹھیک ہے لیکن انٹرنل آڈٹر کا کام یہ ہے کہ وہ آپ کا کام کو اچھا کرے تو انٹرنل آڈٹر جو ہے وہ سسٹم کو مضبوط کرتا ہے لہذا بینک کا سسٹم جو ہے وہ کیونکہ حرام کام کر رہا ہے تو اس کو مضبوط کرنا بھی حرام تو انٹرنل آڈٹر میں بہرحال آپ کو دیکھنا پڑے گا بلکل حلال جگہ پہ آپ جا سکتے ہیں حرام میں نہیں جا سکتے لیکن جو ایکسٹرنل آڈٹ ہے جو کہ عام طور پر سی اے والے کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کی بہت سے ہی صورتیں جائز ہو سکتی ہیں تو آپ جب بھی کوئی اس طرح کی یعنی عملی میدان میں آپ کام کریں تو آپ کو علماء سے ہاں پھر رابطے میں رہنا چاہیے تاکہ آپ کو اس پر گائیٹ کے جاسے بہت بہت شکریہ آپ کا جزاکم اللہ خیر اگلے سوال ہے شویب صاحب کا انڈیا سے اگر کسی کی بہن شرک کرتی ہو تو تعلق توڑ دینا چاہیے یا بنا کر رکھنا چاہیے اور طریقوں سے کوشش کرنی چاہیے بہتریکی دیکھیں انڈیا کا سوال ہے اور خدا نہ خاصتہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کی بہن ہندو ہو ایسا ہو سکتا ہے تو اس صورت میں بھی بہرحال اس سے یعنی اسلام صلح رحمی کا الگ سے حکم دیتا ہے یعنی والدین کافر بھی ہوں تو ان کے سامنے اوف نہیں کر سکتے ان کی تائید بھی نہیں کر سکتے ان کے کفر میں ان کے شرک میں لیکن الگ سے جو ایک ان کا آپ کے ساتھ ایک رشتہ ہے اس رشتے کو رسپیکٹ دینا ان کے عزت دینا ان کے جو بھی ضروریات ہیں اس کا خیال رکھنا یہ آپ کا لازمی فرض ہے اسی طرح بہن کے ساتھ جو تعلقات ہوتے ہیں صلح رحمی کے درجے میں وہ سب مناسب ہیں کرنا شاہی لیکن یہ بھی این ممکن ہے کہ آپ کی بہن جو ہیں وہ مطلب ہندو نہ ہو مسلمان ہو لیکن آپ ان کے مزار پہ جانے کی ویسے سمجھتیوں کے وہ شرک کرتی ہیں تو اس صورت میں اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ صلح رحمی بھی کریں اور ان کی ہدایت کے لئے کوششیں بھی کریں تو خلاصہ یہ ہے کہ آپ کا اصل سوال تو یہ کہ صلح رحمی کریں یا نہ کریں تو صلح رحمی ضرور کریں جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جن سے آپ متاثر ہو سکتے ہیں تو عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ ان کی صحبت سے بچیں لیکن جو بالکل کلوز ریلیشنس ہوتے ہیں ان سے آپ بچ نہیں سکتے یہ آپ کی والدہ ہے آپ کے بھائی ہیں تو یہاں پر آپ کو بچنے کے بجائے ان کی صلح کی کوشش کرنے چاہیے ہاں اگر کسی صورت میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے بچے ان کے گھر جانے سے خراب ہو رہے ہیں تو آپ اس کو لیمیٹڈ کر سکتے ہیں لیکن صلح رحمی آپ ان کے ساتھ نہ چھوڑیں جی ٹھیک بہت شکریہ آپ کا بھی بہت شکریہ محسن حمد صاحب اور آپ کا بھی بہت شکریہ غلام حبیب صاحب اور میں ادھر ہی تھا نہیں نہیں تھا عبدالل ماجی صاحب سے درخواست ہے کہ یہ ایک سنجیدہ پروگرام ہوتا ہے اس میں کوئی بھی ایسا کوئی سنجیدہ جس سے آپ ہنسی آئے تو اپنی ہنسی تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ کنٹرول کریں گے تو اس پروگرام کی سنجیدگی پر قرار رہے گی درخواست ہے آپ سے اور اس پروگرام کو سنجیدہ ہی رہنے دیا جائے ہنسی کھیل کے لیے اور بہت سرے پروگرام ہیں کوشش کریں گے ہم بھی کوئی پروگرام آپ کے لیے شروع کر لیں لگ سے فیل حالی پروگرام ایک سنجیدہ پروگرام ہے اس میں ہنسنا اور اس میں کومنٹس کے جواب میں ترہ ترہ کی چیزیں کرنا شاید مراسم نہیں ہے معذرت کے ساتھ اگر آپ کو بات بری لگی لیکن یہ ہماری درخواست ہے آپ سے کوئیٹہ سبدالکیوم صاحب بکری کو زبا کیا تو پیٹ میں دو چھوٹے بچے تھے اس صورت میں تو پھر اس کو زبا کرنا مقروح ہے لیکن آپ نے کر لی آپ کو پتہ نہیں تھا تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے اور اس کو کھانا جائز ہے اور اگر وہ بچے زندہ ہوں اور ان کے بچنے کا امکان نہ ہو اور ان کو بھی زبا کر دیا جائے تو وہ بھی حلال ہوں گے اگر وہ پورا جسم بن چکا ہے تو اس صورت میں لیکن یہ کہ اگر وہ مردہ ہیں انشاءاللہ کہہ دیا تو اس صورت میں یہ ہے کہ اگر انہوں نے درمیان میں رکے نہیں تھے جیسے ہی انہوں نے بات کی اور ساتھ میں انشاءاللہ بھی کہہ دیا تو پھر یہ نظر کا پورا کرنا اب ضروری نہیں البتہ اگر انہوں نے انشاءاللہ تھوڑے وقفے سے کہا تھا تو اس صورت میں پھر ان پر واجب ہو جائے گا جی بہت شکریہ جعوید ورحمان صاحب کا سوال ہے ایک آدمی فوت ہو گیا جس نے اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دیا تھا اس میں دوسری ملکیت کے علاوہ ایک فلیٹ بھی چھوڑا ہے اب اسے بہنیں لیں گی یا دوسرے بھی شریک ہوں گے مبو بھانگی جی بس خلاصہ جواب کا یہ ہے کہ انہوں نے جو کچھ چھوڑا تھا جی اگر انہوں نے دیا نہیں اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دیا لیکن انہوں نے جو کچھ چھوڑا ہے یعنی والد صاحب سے جو ملا تھا اس میں سے جو کچھ چھوڑا ہے تو اس میں ان کی بہنیں شریک ہیں اب اگر انہوں نے اس کے علاوہ بھی بہت کچھ بنا لیا تھا تو جو ان کی اپنی کمائی سے ہے وہ تو اس میں بہنیں برائراج شریک نہیں ہیں البتہ جو والد صاحب کی طرف سے ہے اس میں شریک ہیں اور اگر انہوں نے والد صاحب کی طرف سے جو ملا تھا اس کو سارا استعمال کر لیا ہے یا بیش دیا ہے تو جتنی مالیت وہ تھی اتنی مالیت اس پورے جو بھی ان کا بھی پروپرٹی ہوگی اس میں سے لے کر بہنوں کو دینا ضروری ہوگی اور اگر والد صاحب کی طرف سے کوئی بزنس تھا اور اس بزنس کو یہ چلاتے رہے اور وہ اب تک تقسیم نہیں ہوا تو اب اس کی جو موجودت قیمت بنے گی اس میں سے بہنوں کو بھی حصہ دیا جائے تو خلاصہ یہ ہے کہ ان کی اپنی جو جائداد ہے اس میں تو بہنوں کا حصہ نہیں ہے لیکن والد صاحب سے جو چلا آ رہا ہے چاہے وہ گھروں کی شکل میں ہو چاہے وہ بزنس کے شکل میں بہنوں کا حصہ موجود ہے اور اگر وہ بات چکے ہوں تو جس وقت بھی بیچا ہو تو اس وقت کی جو قیمت لگے گی تو وہ ان کو بہنوں کو دینا ضروری ہوگا تو یہ جس سے آپ ممائے کہ والد صاحب سے ایک سرسلہ چلا آ رہا ہے اور موجودہ حالت کا اعتبار ہوگا تو یہ اگر ان کی اپنی محنت سے اس کاروبار میں ترقی ہوئی ہو تو بھی موجودہ حالت کا ہے محنت سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ اصل تو اسی کو گروہ کیا ہے انہوں نے تو ان کا حصہ بھی بڑا ہے بہنوں کا حصہ بھی بڑا ہے تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے البتہ اگر وہ اس کے علاوہ انہوں نے اس میں انویسمنٹ کی ہو تو یہ ہو سکتا ہے کہ پھر اس میں ان کا حصہ بڑھ گیا ہو مطلب یہ تو اب تو ان کا اتقالی ہو گیا تو جو چیزیں معلومات ہوں تو اس کے مطابق کسی دارل تحصیل فائنل کر لیا جائیں جی چھیک ہے بہت بہت شکریہ وراثت کے مسائل بڑے اہم ہوتے ہیں ذرا پہچیدہ بھی ہوتے ہیں اور حساس بھی اور ان میں تفصیلات بھی درکار ہوتی ہیں تو ہم نے پہلے بھی یہاں سے گزارش کی تھی آپ سے حضرات کی خدمت میں یہ وراثت کے جو مسائل ہوتے ہیں یہ آپ کسی دارل افتاح سے تحریری طور پر اگر یہ پوچھیں اور ان کا جواب لیں تو زیادہ مناسب ہوگا زیادہ آثنٹک اور سہولت ہوگی آپ کے لئے بھی اور جواب دینے میں مفتین اکرام کو بھی بہت بہت شکریہ آپ پروگرام شریک رہنے کے لئے ناظر محترم سامین مکرم کل آپ سے ملقات کرتے ہیں انشاءاللہ عزیز اور تب تک لئے اجازت لیں گے آپ سے اللہ حافظ